یہ یہاں کھڑا ہو کے جو ڈراما بازی کر رہا ہے نا تمہارا بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے ایک چپل مانے سے کیا میری دل کی بھڑا سکل گئی ہے اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں پکفاس بند کر اپنی یہ جو تم کر رہی ہوں بہت غلط ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا انجام کی فکر ہوتی نا مجھے تو انور کی معیت لے کے میں یہاں نہیں آتی بہت ہوگی شرافت اب میں برداشت نہیں کروں گی اسے کہو کہ فرید سے معافی مانگے ارے بھائی میں کیوں معافی مانگوں میں نے کیا کیا ہے ہاں یہ کیوں معافی مانگے ہاں مارا تم نے ایسے اور معافی میں یہ مانگے یہ کیسے انصاف ہے ہاں انصاف کرنے پہ آگئی تو تم موں چھپاتی رہوگی چو کرنا ہے نا وہ کر کے دکھانا کسی کی دھمکیوں میں میں آنے والی نہیں ہوں کیا خو کیا گیا تم دونوں کو کیا جاہلوں کی تیرہ چلا رہی ہو لگ رہی ہو چپل مارا رہا ہے اس نے فرید کے موں پہ ہاں چھوٹ بولی ہے یہ امہ پہلے تو اس نے میری بیٹی کو دھکا دیا اس کے بعد اسے گالی بھی دی ہاں دادو انہوں نے مجھے گالی بھی دی ہے ہمی میں نے کوئی گالی نہیں دی تھی اسے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اندھی ہو تو میں دکھتا نہیں ہوں جان بوچ کے پانی ڈال رہا تھا مجھ پہ نہیں دادو جان بوچ کے نہیں کیا میں نے یہ جان بوچ کے سامنے آئے تھے میرے میں پہلے کو پانی دی تھی تب ہی ان پہ پانی گیا کیسی چھوٹ بول رہی ہو اُلٹے ہاتھ کی لگاؤں کی سارا سچ بہار آ جائے گا دیکھا ماں دیکھا کس طرح میری بیٹی کو دھمکیا دے رہی ہے یہ توہہ زیادہ درد ہو رہے لے مزہ آ رہے چاہری بات ہے درد ہو رہے مزہ آ رہے ہیں میں نے تھوڑی انہیں کہا تھا کہ آپ کی موہ پہ چپل دے مارے اپنے بول بول کے دل میں جلاو میرا چھا نہیں بولتی دواہی لگا دیتی ہوں نہیں کچھ ضرورت نہیں ہے کیوں چاہ آئیں گے ان کو دکھاؤں لگمیں کہ بیٹردی سے مرے موہ پر یانے مجھے دو تکیہ یکینی آ رہا ہے کہ میرے گھر میں میرے موہ پر چپل ماری گئی ہے بس بار بار یہ مد بھولیں آپ کو ہی تکلیف ہوگی امی ہے نا دیکھ لیں گی میں مجھے آپ کو یکین ہے کہ چچا آئیں گے ہاں آئیں گے اب تک کام ابھی نے فون بھی کر دیا ہوگا آئی جائیں گے کیا سوچ رہے ہوگا یہ کہ جو ہوا غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا غلط ہی پائزہ کی ہے فرید بھائی ایسے نہیں ہے انہوں نے کبھی کسی سے بتمیز سے بات نہیں کی میں ابھی کسی سے ہوچ رہا تھا فوراں کوئی گاڑی لے کے آؤ کس لی امی کس لی ہے کیا مطلب ان ما بیٹی کو نکالو یہاں سے غلطی بھی ان دونوں کی تھی اور سچی بھی خود ہی بن رہی ہے میں ایک ملٹ انہیں برداشت نہیں کر سکتی کہاں جائیں گے وہ لوگ میری طرف سے جہنم میں جائیں اب تم جا رہے ہو یا میں چلی جاؤں اچھا جا رہا ہوں تم اپنے بابا کو فون کرو کہو کہ سوک کے تین دن پورے ہو گئے ہیں میرے جان اس میں میرا کیا خصور ہے میں نے آپ سے معافی مانگ لیتیا اور مجھ پر کیوں غصہ نکال رہی ہیں کیونکہ اس گھر کی یہ روایت ہے کہ کسی کا خصور ہو یا نہ ہو اگر فیصلہ سنا دیا جائے تو قبول کرنا پڑتا ہے موسیقی